اسلام علیکم دوستو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں سمیر رجوی دوستو آج ہم پاکستان کے سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل غوری 3 پر بات کریں گے لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام فرنڈز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو غوری میزائل کا نام ایک عظیم مسلمان فاتح باشا شاہ بدین غوری سے لیا گیا ہے غوری 3 بنیادی طور پر ایک سرفیس ٹو سرفیس مسائل ہے یعنی یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا مسائل ہے اگر اس کی اوریجن پر بات کریں تو یہ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی سپیشل ریجمنٹ جسے ہم سٹیٹیجیک پلین سٹیوین کہتے ہیں پاکستان کے اس انتہائی دور مار میزائل کو بھی سٹیٹیجیک پلین سٹیوین ہی آپریٹ کرتی ہے اس میزائل کو نائنٹین نائنٹین نائن سے لے کر دو تاؤزن فور تک کے درمیان دیسائن کیا گیا اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور بعد میں باقاعدہ طور پر اس میزائل کو پاکستان آرمی کے حوالے کیا گیا دوستو اگر مینوفیکچرنگ ہی بات کریں تو اس میزائل کو پاکستان کے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری نے تیار کیا جی ہاں یہ میزائل پاکستان کے دنیا بھر میں مشہور کہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں تیار کیا گیا یہ ایک مائے اندھن کے ذریعے چلنے والا میزائل ہے یعنی اس کی ٹیکنالوجی شاہین میزائل کی ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر مختلف ہے شاہین میزائل ٹھوس اندھن کے ذریعے سفر کا تیار کرتا ہے اسے فائر کیا جاتا ہے جبکہ وہ خوری تری میزائل لیکوڈ اندھن کے ذریعے سفر تیار کرتا ہے اگر گائیڈنس سسٹم کے بات کریں تو دوستو اسی بھی جی پی ایس کی ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کی ایکوریسی لیول جو ہے وہ ایک میٹر ہے یعنی ایک میٹر کے دائرے میں یہ اپنی ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرتا ہے اگر اس کی بیسنگ یا لانچنگ پلیٹ فارم کی بات کریں تو یہ بھی ٹرانسپولٹر ایریکٹر لانچر کے ذریعے فائر کیا جاتا ہے یعنی اس کی مومنٹ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتی ہے اگر اس کی آپریشنل رینج کی بات کرے تو یہ میزائل تین ہزار کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی